دو تین دن کے بعد جلسہ تھا تو وہاں ایک مجزوب بزرگ رہتے تھے اس علاقے میں حضرت کا جس دن پروگرام تھا اس سے دو دن پہلے بابا جی کا انتقال ہو گیا جسم اکڑ گیا اور کٹھا ہو گیا جس طرح گٹھڑی کٹھی ہو جاتی ہے پاؤں اوپر کوٹ گئے ہاتھ نیچے آگئے گردن آگئے ہو گئی سارا جسم علماء پریشان عوام علاقے کی پریشان کے بابے کو غسل کیسے دیں اکڑ گیا سارا جسم کٹھا ہو گیا اور کل پروگرام بھی ہے اور ان بزرگوں کو لوگ جانتے تھے کہ یہ مجزوب ہے حقہ سچا مجزوب ہے لوگ عقیدت مند بھی تھے راش ہے عجیب سی آزمائش اب لوگ بڑی کوشش کرتے رہے داکٹروں کو بھی بلایا گیا اور سب کچھ کیا لیکن کوئی حال نہ نکلا اگلے جنہے ذرہ تشریف لے گئے لوگوں نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے اس طرح کی پروزیشن ہے وہ بابا جی ہیں تو وہ فوت ہو گئے مجزوب تھے تو کیا کریں آپ فرمانے لگے مجھے لے چلو مجھے لے چلو حضرت پہنچے کان میں بابا جی کے قریب گئے یوں کان پکڑ کے کوئی بات کی کوئی بات اللہ اکبر کوئی بات کی اب حضرت نے کان میں کوئی جملہ کا تو بابا جی کا سارا وجود سیدھا ہو گئے سارا وجود مجمع پر سناٹا تاری ہو ایسے ہیں جیسے کچھ عجیب سا رنگ حالات بدل گئے لوگ کہا چلو چلو گسل دو کفن پہ نہ ہو جنادہ پڑے لوگ جمع ہو گئے حضرت کے پاس علماء اور مشاہد کا حضرت بتائیے تو سہی آپ نے کیا کہا ایسا کیا جملہ کہا کہ کل سے لگے ہوئے تھے سیدھا نہیں ہو رہا تھا فرمانچ چلو ٹھیک ہو گیا نا جنادہ پڑا ہو جو صاحب نظر تھے وہ قدموں میں بیٹھ گئے حضرت میربانی کریں بتا دیں تو حضرت فرمانے لگے کہنا کیا تھا میں نے اس کے کان میں کہا کہ اختر رزا آ گیا ہے تیرا جنازہ پڑا کے جائے گا اختر رزا آ گیا ہے تیرا جنازہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی تو وہ فوت شدہ بزرگ انتظار کر رہے تھے کہ مولا تیرا ایک وقت کا غوث جو یہاں رہتا ہے ایک کتب دوران جو یہاں ہیں تو میں ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں انتظار ہو رہا جب کانا کیا آ گیا جنازہ پڑا کے جائے گا تو فوراں شیدے ہوگے کہنے لگے حضور وعدے پہ قائم رہیے گا اب وعدے پہ